دوستو گدھوں کو بے وکوف جانور مانا جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان گدھوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جانوروں کی مار دھار دیکھتے رہتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ انہیں دیکھ کر آپ اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسنے پر مجھبور ہو جائیں گے جانوروں کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں وہ خود تو انٹرٹین ہوتے ہی ہیں لیکن دوسروں کو انٹرٹین کرنے کا کوئی بھی موقعات سے جانے نہیں دیتے کو نالی پار کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک آدمی گدھے کی رسی کھینستا ہے اور دوسرا اسے پیچھے سے دھککہ لگاتا ہے گدھا ٹس سے مس نہیں ہوتا پھر اچانک یہ آگے کی طرح چلانگ لگاتا ہے گدھے کی کھوڑنے کی وجہ سے رامو کا کا گھٹر کے گندے پانی میں جا گرتا ہے گھٹر کے گندے پانی کا ذائقہ کھٹتا تھا یا نمکین یہ تو رامو کا کا ہی بتا سکتا ہے اب انہیں دیکھیں یہ گدھے کو آگے کی طرف کھینستے اور گدھا اپنے آپ کو پیچھے کی طرف کھینستا ہے شکر ہے گدھا ان کے اوپر نہیں گرا اب اس ڈرامے باز کتے سے ملی ہے جس کے پاؤں سے کار کا کھلونا ٹکراتا ہے تب یہ اچانک اپنے مالک کو بے وکوف بنانے کے لیے لگڑا ہونے کا ڈراما کرتا ہے یا ہی نہیں اس کے بعد یہ بھی ہوش ہونے کا بھی ڈراما کرتا ہے میری ایک ٹانگ نکلی ہے میں ہاکی کا بہت بڑا کھلا لیتا ہے ایک دن ادھائے بھائی کو میری کسی بات پر گصہ آ گیا دوستو اب اگلی ویڈیو میں اس بھائی ساب کا جھگاڑ دیکھیں جو پہلے تو گدھا گاڑی پر ریت لوڈ کرتا ہے اور جب ریت کو نیچے گرانے کی باری آتے تو یہ گدھے کو جھگاڑی جیک لگاتا ہے مطلب گدھے کو آگے سے اوپر اٹھا دیتا ہے پتہ نہیں اس بھائی نے اس گھدھا گاڑی کو خالی شاوپری سمجھ لیا تھا اگر ایسے ہی ٹریننگ چلتی رہی تو انسان تو گدھے سے آگئی نکل جائیں گے اچھا دوستو ملتے ہیں بریک کے بعد